دنیا میں احترام کے قابل ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات مبارک میں ایک ایسا جادو ہے جو ہر انسان پہ اثر کرتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کتاب اپنی کتاب قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بے شک آپ کے اخلاق سب سے اونچے ہیں سب سے بہتر ہیں تو تمام عالم انسانیت میں سب سے بہترین اخلاق کا حامل ایک ایسی شخصیت جس پہ اللہ تعالیٰ خود فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ فخر کریں گے کیونکہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے اس کے ذریعے اور وہ یہ کہ جب آپ اخلاق اور کردار کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو اندازہ کریں کہ کیریکٹر کی کتنی اہمیت ہے اخلاق اور کردار کی کتنی اہمیت ہے اور اخلاق اور کردار کی اہمیت اس لیے ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق اور کردار ہے تو اس کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو تاریخ میں جتنے لوگوں نے نام کمایا جتنے لوگوں نے شہرت پائی انہوں نے اپنے کام اور اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے شہرت پائی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ساختہ اور بے پناہ محبت کا اظہار کرنا بے اختیار ہوتا ہے حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی ان کے مخالفین نے بھی ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا تو اس قسم کی باتیں سن کر یقیناً انسان سوچتا ہے کہ اخلاق جب زندگی کا مایار ہے تو اس مایار پہ پورا اترنے کے لیے اس کو اپنی مذہب سے اپنی ثقافت سے اپنی روایات اور اقدار سے سیکھنا پڑتا ہے اور تمام ثقافتیں تمام روایات اور اقدار جب آپ دیکھیں تو انسان کی بھلائی کے لیے انسان کی عظمت کے لیے ہے تو جب ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی روشنی میں اور اس شخصیت اور اس ذات کی کے کردار کی روشنی میں جس نے تمام انسانیت کو متاثر کیا اور ان کو رحمت للعالمین کہا گیا یعنی نہ صرف انسانوں کے لیے انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کے لیے ان کی خیالات اور ان کا کردار روشن رہا ہے میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتا ہوں کہ ہم جب علم سیکھتے ہیں تو علم سیکھنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے علم کو عملی شکل میں پیش کرنا رحمان بابا فرماتے ہیں علم اکڑے حس عمل ورواں نے نکڑے علم اکڑے حس عمل ورواں نے نکڑے لکت تفل حسلو بے پا کتاب کرے یعنی علم حاصل کرنے کے بعد تم اس کی اوپر عمل نہیں کرتے گویا یہ ایسا ہے جیسے بچہ کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہو اسی طرح رحمان بابا کے اور بھی اشعار ہے مکہ پہ بزرگی کے حس شک نشتہ والے خر بہا جینشی پتواف یعنی مکہ کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تواف کے ذرے کوئی گدہ حاجی نہیں بن سکتا یا دوسر ایک اور شیر ہے رحمان بابا کا جس کی معنی ہے کہ وہ عالم جو عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدے کی اوپر کتابیں لاد دی جائے یعنی علم اس کے پاس موجود ہے اور اس علم کو عمل میں نہیں لاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ سیکھو اور اس کو عمل میں لاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ کس طرح انہوں نے یہ عظیم خیالات پائے تو آپ اندازہ کریں کہ وہی کے ذریعے اور ان کے کردار کو اللہ تعالی نے اتنا خاص اور اتنا زبردست بنایا کہ وہ سب کے لئے ایک مثال ہے اور اسی مثال کے تحت اسی کمال کے تحت ان کو عظیم مانا گیا اور ہر دور میں عظیم مانا جاتا ہے ایسے لوگ جو ہمیشہ دوسروں کی بلائی کا سوچتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی عظمتوں کا اعتراف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی روشنی میں کر چکے ہیں تو ہم اسی راستے پر اگر چلیں جو راستہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو یقین کریں کہ ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا انہوں نے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کیا اس کے علاوہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو آپ کے پاس اختیار ہو اور آپ کسی کو معاف کریں تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور اسی جہاد کا طریقہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے علاوہ انہوں نے ہر طبقے ہر عمر اور ہر سنف کے لوگوں کی لوگوں کے لیے محبت کا اظہار کیا اور ان کے حقوق کے لیے بات کی اور ہمیشہ اس پر زور دیتے رہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو تو ہمیں جو پیغام ربی الول کے مہینے میں ملتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچو اور اس خالق کے بارے میں سوچو جس خالق نے ہمیں اتنا خوبصورت سر و پا عطا کیا ہے اتنی صلاحیت جسمانی اور روحانی صلاحیت عطا کی ہے اور ان صلاحیتوں کا اعتراف بھی آپ نے کرنا ہے اس کا صدقہ بھی اتارنا ہے اس کا وظیفہ بھی ادا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کا حق اور اپنی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے دو راستے ہیں ایک ہے زہد تقوی کا راستہ اور ایک ہے عشق کا راستہ آپ اگر زہد تقوی کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو بھی پہنچ جائیں گے اگر آپ عشق کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو عشق کے راستے پہ تو بغیر پروں کے اڑا جاتا ہے اور بغیر پیروں کے دوڑا جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی صلاحیتیں ہیں آپ کی روحانیت ہے اور اس کے اندر آپ انسانیت کی بھلائی کا سوچ سکتے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی سنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پھر بھی کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس بھی خواہش کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنہوں نے ہمیں کردار اور اخلاق کی درست دی جنہوں نے ہمیں انسان سے انسان آدم سے انسان بنایا اور ہمیں انسانیت ڈالی اور ہم میں وہ جذبے بھر دیے جو ایک دوسرے کی بلائی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے لیے جیتے ہیں تو اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں بلکہ جانوروں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوتے ہیں لیکن انسان کو اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی بلائی کا کام کرنا ہے اس وقت میرے پاس ایک پشت و نات شریف موجود ہے تو میں آپ کی خدمت میں حدیعہ نات پیش کرنا چاہوں گا رحمت اللہ العالمین کی حضور یو لکھ سلیری زرہ زیاد و کم پیغمبران یو لکھ سلیری زرہ زیاد و کم پیغمبران ستا زات پکی دن مرغندے روخان خکاری روخان دنیا کی بے حسابہ متقیان پرحزگاران هر سمر چی وطلی دی ولیان که بزرگان منلعی دمین سرچین پکی یزدان ستا زات پکی دن مرغندے روخان خکاری روخان یو تیه چی دی نشت دی مثال ندی سانی نستا غندے دی بلچا دی کردار گلفشانی اتلس زرقام که عربون انسانان ستا زات پکی دن مرغندے روخان خکاری روخان پا هر ذکر مذکر که تا آغاز او تا انجام دا خاص و خاص و خاصی او دا عام و عام العام پا هر ذکر مذکر که تا آغاز او تا انجام دا خاص و خاص و خاصی او دا عام و عام العام گویا دی دا انسان دا عظمتونو سناخوان ستا زاد پکی دن مر غندے روخان خکاری روخان اخیری بندے صادق وی او امین وی او حرچا تا پز لسپین خوگو تا با شیرین وی خوطرخو تا هم شیرین قربان قربان دا باسین غندے یا سل در نا قربان ستا زاد پکی دن مر غندے روخان خکاری روخان یو لک سلیری زرہ زیاد و کم پیغامبران ستا زاد پکی دن مر غندے روخان خکاری روخان بہت شکریہ اللہ حافظ